ایک ایسے بزرگ موجود ہیں جن کے کارنا میں خدمات دل اتنا بڑا ہے جس کے بارے میں آپ جانیں گے تو داد دیئے بغیر آپ شیئر کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے ہر روز دو ہزار سے زائد افراد کو تین ٹائم کا کھانا کھلاتے ہیں یہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں جو شاید پاکستان بارے میں کوئی بھی نہیں کر رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیالکور نیوز اور میں ہوں مزبل بڑ ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک بہت بڑی موٹیویشنل سٹوری لے کر حاضر ہوا ہوں جسے سن کر آپ بہت حیران بھی ہونے والے ہیں اور بہت رشک بھی کرنے والے ہیں ناظرین آج سے بیس سال پہلے ایک چھوٹا سا پودا لگایا گیا تھا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے جس کے سائے سے نہ صرف ڈسکا شہر مستفید ہو رہا ہے بلکہ دور دراز کے علاقوں تک بھی اس کی تھنڈی ہوائیں پہنچ رہی ہیں ڈسکا شہر کہنے کوئی ایک چھوٹا سا شہر ہے لیکن یہاں پہ موجود ایک روحانی سباجی شخصیت ایک ایسے بزرگ موجود ہے جن کے کارنامے خدمات دل اتنا بڑا ہے جس کے بارے میں آپ جانیں گے تو داد دیا بغیر آپ شیر کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے ناظرین یہ دور ایسا ہے کہ ایک گھر کے چھے افراد کے لیے ساری فیملی محنت کرتی ہے ان کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے لیکن پھر بھی پوری نہیں پڑتی لیکن یہاں پہ جو بزرگ شخصیت موجود ہیں ہر روز دو ہزار سے زائد افراد کو تین ٹائم کا کھانا کھلاتے ہیں جس کے لیے شہر بار میں چار لنگر کھانے چلتے ہیں لاکڈاؤن کی وجہ سے لنگر کھانے تو بند ہو گئے لیکن یہ کھانا کھلانے کا سلسلہ بند نہ ہو سکا نوجوان نکلتے ہیں حفاظتی اقدامات کرتے ہیں اپنا ٹیمپریچر چیک کرواتے ہیں کھانا تیار کرتے ہیں روٹیاں پکاتے ہیں انہیں پیک کرتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں گر گر یہ ہر تحلیز پر رازداری کے ساتھ کھانا پہنچاتے ہیں یقیناً یہ نوجوان بھی قابل تحسین ہیں جو اس خوف کے محول میں اس خطرناک محول میں جہاں موت کے سائم انڈلا رہے ہیں اپنی جان ہتھیلی پر رہا کر وہ گر گر جاتے ہیں تحلیز پر جاتے ہیں صبح صویرے اور گروں میں جا کر کھانا پہنچا کر آتے ہیں یہ بزرگ اور بھی کئی ساری خدمات سارا انجام دے رہے ہیں اور بھی کئی ساری ان کے کارنامے ہیں اور وہ جو آپ کے ساتھ پودے کا ذکر کی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں جو آج تناور درخت بن چکا ہے تو چلیے میرے ساتھ جی ناظرین اب میں اس جگہ پر موجود ہوں جہاں پر خوشک راشن موجود ہے یہ صرف لوگوں کو کھانا نہیں کھلا رہے بلکہ لوگوں کو خوشک راشن بھی دے رہے ہیں یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ پورا حال برا ہوا ہے یہ تحصیل بھر کے لیے خوشک راشن ہے یہ تحصیل بھر کے مستحق لوگوں کے لیے یہ خوشک راشن ہے یہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں جو شاید پاکستان بار میں کوئی بھی نہیں کر رہا یہاں میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں خوشک راشن ہے یہاں پر آٹے کے تھیلے بھی کافی مقدار میں موجود ہیں یہ حال برا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ابھی تک پیکنگ کی جا رہی ہے لوگ جو ہیں وہ یہ حال تو برا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک مزید پیکنگ بھی کی جا رہی ہے یہاں پر جو نوجوان ہیں وہ پیکنگ بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کافی زیادہ تعداد میں راشن خوشک راشن موجود ہیں آئیے اب میں بات کرتا ہوں میرے اس پاس موجود ہیں جو خلک محمدی فاؤنڈیشن کے کوارڈینیٹر ہیں حاج ازاد صاحب ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب علیکم سلام سر کیا کہیں گے آپ اتنا بڑا ماشاءاللہ سے یہ ایفرٹ ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جی بالکل یہ علاج بابا جی خالد محمد مکی مدی صاحب اور صاحب زیادہ عثمان خالد صاحب صاحب زیادہ حسان خالد صاحب جو خلک محمدی فاؤنڈیشن کا یہ رمضان پیکج بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں ہم جے کرونا وائرس کے والا سے یہ پوری تحصیل میں جی گرسکا کی پوری تحصیل میں جہاں بھی جہاں پہ لوگ اس وقت پریشان ہیں یا مشکل میں ہیں ان کے لئے ہم نے یہ کیا کہ پورا رمضان پیکج بھی اس میں ہم نے وہ کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے لئے پورے ایک دو تین ماہ کا راشن بھی کر دیا ہے یہ سلسلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہم افتادیوں سہریوں کا سلسلہ کرتے تھے ہم نے اسی میں آٹا چاول دالے مشروبات سابون چنے چینی یہ زیارہ پیکج جو ان کو بڑا کر دیا ہے تاکہ لوگ رمضان المبارک میں آسان طریقے سے روزے بھی رکھ سکیں اور افتادیاں بھی کر سکیں یہ کتنے دن کا پیکج ہے تقریبا یہ تقریبا جی دو ماہ کا کم از کم ہم نے پیکج دیا ہے جی اس کے علاوہ یہ بھی سن رہے ہیں کہ شاید پندرہ دن بعد مزید جی جی اس میں یہ پہلی نشیست ہے جی یہ انشاءاللہ اس کے بعد بھی سلسلہ جیسے جیسے یہ لاگ ڈون کی وجہ سے توڑا مسائل آ رہے ہیں اور ہمارے وہ ہے اردروائز کھل کے محمدی فونڈیشن کی طرف سے بابا جی نے اور صاحب صاحب خالص صاحب نے حسان صاحب نے یہ کہا ہے ہماری رات کو بھی میٹنگ دی وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سلسلہ گاہے بگاہے ہم رمضان میں اور رمضان کے بعد تک بھی انشاءاللہ یہ چلے گا جی یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ جو اتنا بڑا ہمیں حال نظر آ رہا ہے یہ صرف پہلی نشیست ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پندرہ دن تک اور بھی اسی طرح جو نشیست ہونے جاریے کو اسی طرح سے راشن مزید آئے گا جی ناظرین یہ آپ نے راشن سارا دیکھ لی اب ہم گفتگو کرتے ہیں غلام مصطفیٰ صاحب سے اور ان سے ہم جانتے ہیں کہ خوش کے راشن اور کھانے کے علاوہ کیا کیا جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ تحصیل بار کے لوگوں کے لیے ہو رہی ہیں جی اسلام علیکم جی سر کیا کہیں گے یہ خوش کے راشن تو ہم نے اس میں بھی بات کر لی کھانا تقسیم کرنے میں بھی بات کر لی اس کے علاوہ جی الحمدللہ تمام طریفی اس خالق کائنات کے لیے جو انسان کو نیکی کی تفیق اطاف کرتا ہے بلا شبہ الحاج بابا جی خالد محمد مکی مدنی اور خلق محمدی فانڈیشن کی جو خدمات ہیں وہ ڈسکا کی طریق میں ایک طریق ساز خدمات ہیں اور ان کا احاطہ جو ہے وہ مقدود الفاظ میں کیا نہیں جا سکتا اور یقینا یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ایز خادم ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں الحاج بابا جی خالد محمد مکی مدنی کو کبھی لوگوں نے دیکھا کہ بیٹیوں کی شادیوں پہ ان کو رخصت کرتے ہوئے اپنی بیٹیاں بنا کے کبھی رمضان میں سہری اور افتاری کی آوازیں لگا لگا کے گھروں میں جانے والی ٹیم بھی الحاج بابا جی خالد محمد مکی مدنی کی ہے مدرسوں اور سکولوں میں وارٹر پھنٹر پلانٹ لگانے والی شخصیت بھی الحاج بابا جی خالد محمد مکی مدنی ہے انفرادی شادیوں کی بات ہو بچیوں کی تعلیم کی بات ہو یا الگرز دور دہاز دہاتوں میں رہنے والے انہا پاہج لوگوں کی بات ہو جن کو ویلچیر دی جاتی ہیں جن کو موٹر سیکل دیے جاتے ہیں اور وہ خدمات جو الحاج بابا جی خالد محمد مکی مدنی خود جا کر اپنے گلی گلی اور مختلف دہاتوں میں جا کر اپنے مختلف چونکوں میں جا کر کرتے ہیں ان کا یقیناً کوئی مثال نہیں ہے اس کا مختصر میں ان الفاظ کو انہی الفاظ میں بند کروں گا کہ ایڈیاں دردی اکھاندے وچھ خنجو پرن نہ دے وان ایڈیاں دردی اکھاندے وچھ خنجو پرن نہ دے وان میرا آواز چلے تے ایس جہان وچھ مرن کسے نو نہ دے وان یہی منشور ہے الہاج بابا جی خالد محمد محمد بکی بدنی کا جی بہت شکریہ جی ناظرین بلکل یہ بہت ساری خدمات ہیں یقیناً جو ہمیں سنائی ہیں آسی صاحب نے تو ہم یہاں پر مزید جو لوگ آئے ہوئے ہیں ہم ان سے بھی بات کرنے کے کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے جی ناظرین اب ہمارے ساتھ موجود ہیں خاجاتف باشی صاحب اور اشفاق وائن صاحب ہم ان دونوں سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے آپ نے جذبات کے ظاہر اب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ڈسکا شہر کے عوام کے لیے اللہ نے ایک مسیحہ بھیجا ہوا ہے بڑا پورے ملک پہ بلکہ پوری دنیا پہ بنا ہوا ہے اور آگے رمضان شریف بھی آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں بابا جی کا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم باہر لگے ہوئے ہیں راشن کے غریب لوگوں کے گھر میں جانا میرے خیال کے مطابق اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے جی صاحب آپ کیا کہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جس طرح بابا جی خالدوں محکی مدنی صاحب اور ان کے صاحب رازگان ڈاکٹر حسان خالد صاحب عثمان خالد صاحب جس طرح پچھلے عرصہ پچیس ٹھائی سال سے اس شہر کی اس تحصیل کی خدمت کر رہے ہیں غریب لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں ویسے بھی تحصیل کے ہر بندے کی خدمت کر رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحصیل ڈسکا کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں الہائی بابا جی خالدوں محکی مدنی صاحب کی اور عثمان خالد صاحب کی صورت میں مسیحہ ملے ہیں اور اس بات پہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے تحصیل ڈسکا پہ کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس طرح کے دو مسیحہ دیئے ہیں اور جس طرح پچھلے پچیس ٹھائی سال سے بابا جی اور ان کی فیملی یہ خدمت کر رہی ہے اللہ تعالی اس کو قبول کر فرمائے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت تحصیل ڈسکا میں کوئی بھی آدمی کوئی بھی فرد تو کوئی بھوکا سوتا ہو انسانیت کی خدمت کرتا ہے اس کی حوصلہ افضائی کرنی کے لیے ہم ان کے بھی بے حد مشکور ہیں جس طرح ڈسکا شہر کے دوسرے محیر ادراد نے بھی اس دفعہ کافی کوشش کی ہے راشن تقسیم کی ہے اور بھی بہت زیادہ کام کی ہے ہر کام کر رہے ہیں یہ ڈسکا شہر کی خشکسمتی ہے کہ ادھر اور بھی بہت زیادہ اچھے لوگ جس طرح ڈسکا شہر میں پستے ہیں جی بہت زیادہ تو یہ آپ پیچھے میں رہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ بزرگ آہستی ہیں جن کی زیر سار پرستی یہ سارا ادارے چل رہے ہیں خونکہ محمدی فاؤنڈیشن الحاج بابا جی محمد خالد محمود مکی مدرین ان کے زیر سار پرستی یہ سارے لنگر خانے اور یہ ساری چیزیں چل رہے ہیں تو انسانیت کی خدمت کی یہ ایک بہت بڑی مثال ہے بہت بڑا یہ ایفرٹس کر رہے ہیں یہ میں آپ کو یہ بھی دکھاتا جاؤں کہ یہ مزید کیا کیا میں نے جس طرح کہا سب انگیند ان کی خدمات ہیں تو وہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ شعبہ جاتا ہے ان کے اجتبائی شادیاں پروگرام ہے غربہ اور مساکل کی مالی امداد فری ہیپٹیٹس بی سی میڈیسن فری لنگر خانے فری ایمولین سرویس ایفلیٹ فری میر فریزر فری ڈائیلیسز سینٹرز ہیں ان کے اس طرح کے کئی سارے کام یہ سار انجام دے رہے ہیں تو یہ ان کا لنگر خانہ ہے اس کے ساتھ ان کا آفیس بھی میں آپ کو ان کا جو آفیس ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو چلیے چلتے ہم اس آفیس کی طرف جی ناظرین اب ہم اس آفیس کے باہر ہیں جس کو میں نے ایک پودا قرار کیا دیا تھا جو آج تناور ترخت بن چکا ہے یہ وہ آفیس ہے آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں دفتر ہے خلکر محمدی فاؤنڈیشن دسکا کا یہ انہی کے زیرے اس تمام لنگر خانے چل رہے ہیں اور آج گھر گھر راشن پہنچایا جا رہے ہیں جس طرح سے میں آپ کے شروع میں کہا تھا کہ یہ میں بہت بڑی موٹیویشنل سٹوری دے کر آذر ہوں یہ میں یہیں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے یہ سٹوری انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا جو ہمارا پیکج ہے یہ ضرور بل ضرور پسند آئے گا انشاءاللہ اور لائک کریں گے ضرور شیئر کریں گے میرے یہ این پہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اسی کے ساتھ مدعج دیجئے عزازت اللہ حافظ